بی اے کے بعد کس سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا چاہیے there are two options one do emme english and second do emme english again جن کی انگلیش بہتر ہے انہیں emme english کرنا چاہیے اور جن کی انگلیش ویک ہے انہیں تو لازمی emme english کرنا چاہیے because english is only and top source of earning it's the language of the world مارکیٹ میں باقی سبجیکٹ کی کوئی ڈیمان نہیں کچھ سٹوڈنٹ اسلامیک سٹیڈیز اور اردو اور ایڈیوکیشن کی طرف جاتے ہیں اور three months میں انہیں ادراک ہو جاتا ہے کہ ماسٹر جس مرضی سبجیکٹ میں کریں محنت برابر ہے دوسرا top سبجیکٹ انگلیشی ہے وہ لوٹ آتے ہیں کچھ زدی ہوتے ہیں وہ two years ضائع کرنے کے بعد واپس آتے ہیں یا شرمندہ domestic life اپنا لیتے ہیں انگلیش نہ جاننے والے کو تو اردو کی لیکچرشپ بھی نہیں ملتی ماسٹرز ان اردو کیا لیکچرشپ نہیں اس لیے نہیں ملی کہ وہ انگلیش نہیں جانتا کیوں؟ اگر کسی سٹوئنڈ نے انگلیش میں کویسچن ریز کر دیا تو گڑو رانی کلاس کے کس کونے میں مو چھپائے گی؟ بینیفیٹس آف ایم انگلیش کنٹینٹ رائٹنگ انٹرنیٹ میں کنٹینٹ رائٹنگ بہت بڑا کام ہے بے شمار آن لائن جابز ہیں لیکچرشپ ہے آن لائن ان لائن تھیچنگ گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر بے شمار جابز ہیں ایم انگلیش کے لوگوں کو کام ڈھونگتا ہے نیکسٹ قویشن ایس ٹوینٹی فائی بکس ان پارٹ ون اینڈ ٹوینٹی فائی بکس ان پارٹ ٹو سر یہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے یہ بات تو ایسے ہے جیسے آپ کو ایک یوسف میمن کی سیڈی دی جائے سکس ہنی سنگھ کے گانوں کی سیڈیز دی جائیں ٹوینٹی موویز دی جائیں اور کہا جائے جاؤ بیٹا بیٹ پر دراز ہو جاؤ سونے سونے کپڑے پہنو ساف ستری رہو اور ان کو انجوائے کرو ایک سال تو آپ کیا کہیں گی؟ ہیں پاپا اتنا عجدہ گانے اور اتنی موویز میں کیسے انجوائے کروں گی؟ مجھے تو آزاب لاحق ہو جائے گا نہیں آپ ایسا نہیں کہیں گی آپ سرپرائز اور امیز ہوں گی مزید کی تمنا کریں گی same is the case with امی انگلیش لٹریچر در حقیقت آپ ڈرتے ہیں یاد کرنے سے یاد کرنا آزاب ہے ہاں اگر کریٹیو رائٹنگ آپ سیکھ لیں and 30 lectures 10 minutes 15 minutes based ہیں اور daily 20 minutes کی practice کر لیں 1 month تک تو یاد نہیں کرنا پڑے گا پھر یاد کرنے ہیں 4 questions ایک بک کے اور انجوائے کرنے ہیں انگلیش songs انگلیش movies انگلیش dramas next question is why am i english online اگر آپ سوچتے ہیں کہ academy میں جا کر ہی آپ کو سمجھ آئے گی آپ کو satisfaction ملے گی تو آپ online گانے کیوں سنتے ہیں online dramas کیوں دیکھتے ہیں movies کیوں دیکھتے ہیں آپ کو تو live shooting جا کر دیکھنی چاہیے نہیں نا آپ ایسا نہیں کرتے اور انگلیش literature نہ ہی کوئی practical subject ہے کہ آپ نے H2SO4 میں جان ڈن کی مٹی ڈالنی ہے اور metaphysical poetry کے پھول gather کرنے ہیں بھائی ساری تھیری ہے گفتگو ہے recorded lectures زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ یہ well built ہیں اور تمام aspects کو مد نظر رکھ کر میں نے shoot کیے ہیں انچ انچ text کو translate کیا ہے answer translated word meaning 15 days کا کام 5 hours میں ہو جاتا ہے academies میں کیا ہوتا ہے 8000 میں کوئی teacher آپ کو 3 months لگا کر lecture تیار کر آپ کو نہیں دے گا جو انگلیش literature میں expert ہے وہ تو ایک رات میں content writing سے 50,000 کما لیتا ہے اور اگر expert ہے تو expert نہیں تو محلے کی اکیڈمی میں آ جائے گا جہر دکھائے گا آپ نے اسی کو غنیمت سمجھے گا اوپر سے آپ سوچتے ہیں اللہ کرے کہ 4000 میں اکیڈمی مان جائے teacher سوچتا ہے مفت کا کھانا اور دور لے جانا پھر ایم انگلیش واقعی مشکل ہی تو ہے آپ پیسے نہیں جنا جاتے تو ایم انگلیش مشکل ہی ہو جائے گا محلے میں گڈو ہے عاشق گڈو تے شیپ مشوق پہلی بات ایم اے کے سٹوینٹ کو کالج یونیورسٹی جائن نہیں کرنی چاہیے پرائیویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ کسی سکول میں انگلیش ٹیچ کر کے اپنی انگلیش امپروو کرنی چاہیے اور ارن کرنا چاہیے یہ گھر میں ٹویشن پڑھانا چاہیے نازیہ گھر میں ٹویشن پڑھا کر ففٹی تھاؤنڈ پر منت کما لیتی ہے کمانے اور خرچ کرنے کا فارمولا سب سے اچھا ہے اسی کو ترجید دیں اس میں وقار ہے انسان کا قوم کا ایک سال میں ایک پار چیز کریں کمبائن نہ کریں ایک روم سیٹ کریں جو باقی گھر سے الگ تھلگ ہو اس کو سکالر ٹیسٹ سے آراستہ کریں اس میں پکچرز لگائیں اپنی بکس کی بڑی دنیا شروع کریں ام انگلیش تو تو ایسے ہے جیسے آپ شپ میں بیٹھے ہوں آپ کا کیپٹن آپ کا کوچ آپ کو لیے پھرتا ہو اور کئی جزیرے دکھائے کئی شہر دکھائے کئی ویلیز دکھائے لرن کریٹیو رائٹنگ گرائمر اور وہ تھرٹی لیکچرز میں اس کی فی فائیو تھاؤزرڈ ہے فری سپوکن ہے ساتھ دیسی انگلیس سے جان چھوٹ جائے گی کرنا کیا ہے آپ سٹیپ ون نوٹس پلس بکس کا بندل منگوائیں اسلامی یونیورسٹی ہے یا آپ سرگودہ یونیورسٹی ہے یا پنجاب یونیورسٹی ہے تو سب سے پہلے نوٹس اور بکس کا بندل منگوائیں اس کی فی سیون تھاؤزرڈ چاہیے بکس آپ کے پاس مجود ہیں تو فور تھاؤزرڈ کے نوٹس ہیں ایچ پارٹ کے فی بینک الفلا میں جمع کرائیں یا ایزی پیسہ ایک آنٹ میں جمع کرائیں پنجاب میں سٹیپ ٹو آرڈیو لیکچرز پرچیز کریں فائی ہنڈرڈ ہیں ایک پارٹ کے راؤنڈ بوٹ دو بار سپلی آجائے تو بیس ہزار کی بکری مر جاتی ہے اور توتہ بھی اڑ جاتا ہے لیکچرز ترتیب سے آپ کے موبل کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں آ جائیں گے اس کے لیے ہم نے سافٹ ویر بنایا ہے آپ کو صرف اپنا فون نمبر دینا ہے سٹیپ تھری آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ویٹس ایپ کریں کال کریں میسج کریں اور پوچھیں سر کہاں سے شروع کروں کون سی امپارڈنٹ چیزیں ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی پوچھ سکتے بینیفیٹس ناکام اکیڈمیز سے آپ بچ جائیں گے ڈسٹ پولوشن ٹریفک مارل کرپشن بورنگ بکس سے بچ جائیں گے آپ کا ٹائم بچ جائے گا آپ سکول میں جا کر چھوٹے بچوں کو انگلش پڑھائیں ایٹ تھاؤزنڈ ارن کر لے پر منت ٹو مچ ایکسپنسز سے بچ جائیں گے جو آپ اکیڈمیز اور کالج کو دیتے ہیں ایسے کالج اور اکیڈمیز بھی ہیں جن کی فی ٹو لیک سلانہ ہے اور ظلم یہ کہ آپ دے بھی دیتے ہیں فائنل trust in god trust in your own hand کہ آپ خود سے create کریں گے trust in your coach and your coach trusts in halal this is your host lecturer mk bhuta and my whatsapp is 0 triple 3 4 6 5 5 3 0 5 for notes and audio lectures so nice of you take well care of yourself thank you for being here bye bye